تو دوستو کچھ سوہ پہلے ہی فائنلی یہاں پر فاردی گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کی سی سی ایس کی طرف سے ایم سی اے فائیڈا جائٹ کے کلینس دے دیا گیا اور اس کے جو فنڈز تھے وہ بھی اس کو محیق کر آئے گئے تھے اور ایسے میں یہاں پر مان کر یہ چلا جا رہے کہ دوہجار اٹھائیس تک ہمارا ایم سی اے کا پہلا جو پروٹوٹائف ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا اور دوہجار انتیس کی سٹارٹنگ میں اس کو ماس پروڈیکشن کے لیے بھیج دیا جائے گا ایسے میں یہاں پر بیچ میں یہ بات نکل کر آئی تھی کہ ایم سی اے جو ہمارا پروجیکٹ رہے گا اس کو ہم ایس پی بھی موڈل کے تحت چلائیں گے اور یہ بھارت کی گورمنٹ کی طرف سے یہ پوری کوسس کی گئی کہ یہاں پر کسی ایسی پرائیویٹ کمپنیوں کو چنا جائے جو کہ اس پروڈیک کے انتر اچھا خاصا انٹریسٹ لیں اور اس کو بنانے میں بھارتیہ سرکار کی مدد کریں ایسے میں یہاں پر یہ بھی بات نکل کر آئی تھی کہ جو پرائیویٹ کمپنیوں کی بھاگی داری ہے وہ گورمنٹ کمپنیوں سے بھی زیادہ ہونے والی ہے حالانکہ اس کو ایڈی اے کی طرف سے کنٹرول کیا جائے گا لیکن پھر بھی یہاں پر ایڈی اے ڈی اے ڈی اے اور ایچ ایل یہ کنٹرول کریں گے اور تب بھی یہاں پر پرائیویٹ کمپنیوں کی جو بھاگی داری ہے وہ یہاں پر زیادہ ہوگی اور ساتھ ہی پرائیویٹ کمپنیوں کے دوارہ ہی زیادہ تر کمپوننٹس کو یہاں پر بنوائے جائے گا اور ساتھ ہی زیادہ یہی چیزیں ہوں گی کہ یہاں پر پرائیویٹ کمپنیاں اس کے اوپر تیجی سے کام کریں اور دوستو جب یہاں پر فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس کی جو سی سی ایس کی طرف سے اپروبل دیا گیا تھا تو یہاں پر یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ اس فائٹر جیٹ کو فاسٹ ٹیک موڈ پر بنایا جائے گا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دو ہزار اٹھائیس میں اس فائٹر جیٹ کے پہلی فلائٹ کو کنڈیک کرا لیا جائے گا وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ابھی چنتہ میں ہیں اور ڈر رہی ہیں کہ جو انویسمنٹ یہاں پر ایم سی فائٹر جیٹ کے اوپر ان کا کیا جائے گا تو کیا وہ کسی رسک میں تو نہیں پھس جائے گا اسی بات کو لے کر پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر یہ چنتہ بنی ہوئی ہے اور دوستو سچ مانے کہ ایس پی بی موڈ کے لیے یہ سب سے بڑا ہڈل آج کی ڈیٹ میں بنی ہوئی ہے کیونکہ پرائیویٹ کمپنیاں اس چیز کو لے کر چنتہ میں ہیں کہ آخری کار جب اس فائٹر جیٹ کو ہم ایک آخری روپ میں لے آئیں گے اور یہاں پر پہلی فلائٹ کو ٹیسٹ کر لیا جائے گا تو یہاں پر کس بات کی گارنٹی ہے کہ آخری کار وارتی وائز سنا یہاں پر اس کو بڑے نمبرز میں پرچیس کرے گی یا پھر اس کے بعد میں کوئی اور یہاں پر کمیاں نہیں رہ جائیں گی اور جس کے چلتے بھارتی وائز سنا کی طرف سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو فائٹر جیٹ ہے وہ ابھی بھی اور بھی زیادہ اپگریڈیشن کے لیے جروری ہے اور ایسے میں پرائیویٹ کمپنیوں کو پھر سے اس میں اپگریڈیشن کرنے پڑے اور آپ ماند کا چل سکتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے پروجیکٹ میں یہاں پر اپگریڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور اسی کے چلتے آج پرائیویٹ کمپنیوں کو یہ چنتہ ستا رہی ہے کہ اگر وہ ایس پی بی موڈ کی اندر اس فائٹر جیٹ کو بنانے میں بھارتیہ گورنمنٹ کی ہیلپ کرتی ہیں تو یہاں پر جب ان فائٹر جیٹ کو بھارتیہ وائز سنا کی طرف سے آرڈر کیا جائے گا تو وہ کتنے نمبرز میں کیا جائے گا اور کتنے جیادہ نمبرز میں کرنے کی بجے سے ان کو یہاں پر پروفیٹ ہو سکتا ہے یہ ان کی ابھی چنتہ بنی ہوئی ہے کیونکہ اگر کسی بھی طرح کا ڈبلممنٹ کے اندر دکھائی دیتا ہے اور رسک شیئرنگ یہاں پر کرنا پڑتا ہے تو کمپنیوں کے جو انویسپنٹ ہے وہ ایک طرح سے یہاں پر ڈوب جائے گا اور ایسی بات نہیں ہے کہ پرائیبیٹ کمپنیاں کسی بھی طرح کا رسک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن کمپنیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ای ایم سی ائر کافٹر کو لے کر جو رسک فیکٹر ہے یہاں پر کبھی زیادہ ہے اور یہی بجائے کہ ڈی آ ڈیو اور ایچ ایل کی طرف سے ایس پی بی موڈل کے تحت کمپنیوں کو جوڑنے کے لیے ابھی بھی تلاس کی جا رہی ہے اور کچھ کمپنیوں کو یہاں پر سامنے نکل کر آنا اور ساتھی ڈی آ ڈیو کی طرف سے اور بھی کمپنیوں کو یہاں پر جوڑنا یہ دکھلاتا ہے کہ آگرے کار یہ جو پرائیبیٹ کمپنیاں ہیں کئی نہ کئی اپنے رسک کو لے کر ابھی بھی چنتہ میں ہیں حالانکہ دوستو یہاں پر کچھ کچھ کمپنیوں کا یہ بھی مانا ہے کہ یہاں پر کوالٹی میڈریل اور ایک دم کلیر ڈیچائن کا یہاں پر ہونا جروری ہے جس سے کہ ایک وہ آؤٹکم یہاں پر نکالا جا سکے جو کہ ایک دم دوہزار اٹھائیس کے اینڈ میں نکلنے والا ہے اور کچھ کمپنیوں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ ان ائر کاپٹوں کا جو ڈبلپمنٹ رسک ہے وہ کافی ادھک ہے جس سے کہ ان کمپنیوں کے دوارہ اپنے پیروں کو پیچھے کھیچا جا رہا ہے اب ایسے میں آپ کو بتا دے کہ ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹڈ اور ساتھی ڈی آئی ڈیو کی طرف سے اس رسک کو یہاں پر کم کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے تاکہ جو ایس پی بھی موڈل ہے وہ یہاں پر کام کرے اور پرائیویٹ کمپنیوں کو جیدہ سنکھیا میں یہاں پر جوڑا جائے اور ایسے میں دوستو یہاں پر ڈی آئی ڈیو کی کوسس یہی ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ جس طرح کا یہاں پر کام کرائے جائے گا اس کو لے کر جو بھی رسک ہے یہاں پر کم کرنے کی کوسس کی جائے گی تاکہ آگے چل کر اور بھی کئی ساری کمپنیاں اس پورے پروجیکٹ کے انترگرد جڑیں اور ساتھ میں مل کر کام کریں اور ایسا اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈی آئی ڈیو پہلے سے کئی سارے پروجیکٹ کے اوپر پرائیویٹ کمپنیوں سے کام کراتا ہے لیکن ابھی تک اس طرح کی سمجھا نہیں آئی تھی لیکن اب جب یہاں پر اس طرح کی سمجھا دیکھی جا رہی ہے تو ڈی آئی ڈیو کی طرف سے کئی سارے اپگریڈیشن اپنی پروسس کے اندر کیا جا رہے ہیں جس کے چلتے یہ مان کر چلا جا سکتا ہے کہ بہت ہی جلد آنے والے سمجھ میں ایم سی ای فائٹر جائٹ کے پروگرام میں کئی ساری پرائیویٹ کمپنیوں کا جنہ آپ کو دکھائی دے گا ایسے میں جو یہاں پر میجر کنسن ہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں کا یہی ہے کہ اس پروجیکٹ کے ٹائم لائن کاؤسٹ اور کوالٹی ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو کوئی کمپنی اگر کسی پروجیکٹ کے انترگر انویسٹ کر رہی ہے تو یہاں پر پروجیکٹ کتنے سال میں بننا ہے یہ بہت مائنے رکھتا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ اگر یہاں پر ڈیلے ہوتا ہے تو اپنی من پاور کو یہاں پر سے زیادہ ستا رہا ہے اور ایسے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دیفنس سیکٹر کے چھت رمی بھارتی کمپنیاں جو یہاں پر کام کرتی ہیں ان میں اکثر یہ ڈیلیز دیکھے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کمپنیاں جو کام کرتی ہیں یہاں پر اکثر ان کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیلے دیکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پرائیویٹ کمپنیوں کو جنڈے میں دیکھتے ہو رہی ہیں اور اس بات کی چنتہ ستا رہی ہے کہ اگر پرائیویٹ کمپنیاں اس پروجیکٹ کے انترگاہ چھوڑتی ہیں اور یہاں پر یہ پروجیکٹ دو ہزار باتیس سے چونتیس تک بن کا تیار ہوتا ہے تو یہاں پر جو تین سے چار سال کا ایکسٹر ٹائم لگے گا وہ یہاں پر ایک طرح سے پرائیویٹ کمپنی کا سب سے بڑا لاؤس ہوگا اور ساتھ میں یہ دکت یہاں پر بنتی ہے کہ اگر بائیس اینہ کی طرف سے ان کو لینے کے سمیں ریکوائرمنٹ بدلتی ہے اور یہاں پر کچھ اپگریڈیشن کرنے کو کہا جاتا ہے تو ان کمپنیوں کی جو کاؤسٹ ہے وہ ایکسٹر ہو جائے گی اور یہ ان کمپنیوں کے لئے بھاری پڑے گا اور یہی سب کو لے کر آج ان کمپنیوں کے دوارہ ایس پی بی موڈل کے تحت کام کرنا کافی ٹف ہو چکا ہے ایسے میں دوستو یہ کلیر ہے کہ ای ایم سے یہ فائٹر جیٹ فیفت جنریشن کی نیو ٹیکنولوجی والا فائٹر جیٹ ہے اور اس کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ بھارت کے دوارہ بنای جا رہی ہے جہاں پر کئی سارے ایسے ٹیکنولوجیز ہیں جو کہ فرس ٹائم یہاں پر ڈبلپ کی جا رہی ہیں اور ایسے میں مان کر یہی چلا جا رہا ہے کہ اس ٹیکنولوجی کو بناتے سمجھ ہمارے بیگیانکوں نے اچھے سی دھیان دیا ہے اور اس میں کوئی بھی کامیان نہیں آئیں گی لیکن آپ مانئے کہ یہاں پر پرائیویٹ کمپنیاں جب اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہوں گی اور جب ہنڈر پرسنٹ ٹیکنولوجی یہاں پر پرائیویٹ کمپنی کو شیئر کر لی گئی ہوگی اور لیکن یہاں پر کسی بھی طرح کی اس پورے ڈبلپ میںٹ کی طرح تحت کوئی دکھت آتی ہے تو ایسے میں آپ مانئے کہ یہاں پر پرائیویٹ کمپنیوں کو اس کا ہر جانہ چھکانا پڑے گا کیونکہ ایک طرف جہاں بہت ہی لمبا ٹائم یہاں پر لگ سکتا ہے تو وہیں پر ڈبلپ میںٹ میں ان کی کوسٹ بھی ایکسٹراج جا سکتی ہے لیکن دوستو یہاں پر سب سے پوجیٹیف چیز یہ ہوگی کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے دوارہ اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کی بجے سے جو ایک پوری ٹائم لائن ہے وہ یہاں پر سوٹ ہو جائے گی اور یہ کلیر ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں بہت تیجی سے یہاں پر کام کریں گی اور ایک ایسے پروڈکٹ کو بنا کا تیار کریں گی جو کہ بھارتی ریکوارمنٹ کے حساب سے بلکل فٹ ویٹتا ہو اور اسی لئے یہاں پر یہ ایس پی بی موڈل کی تحت فائٹ اچیٹ کو بنانے کی بیوستہ کی جا رہی ہے اور فائنلی یہاں پر ڈی آڈیو اہم رول اس میں نبھا رہا ہے کیونکہ ڈی آڈیو اس پوری ٹیکنالوجی اس کو بنا چکا ہے اور ایسے میں ڈی آڈیو اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو اس کو شیئر کرے گا اور پورے پروجیکٹ کے اوپر اس طریقے سے کام کیا جائے گا ایسے میں دوستو آپ کے یہاں پر کیا بھی ہوئے کیا پرائیویٹ کمپنیوں کو بینا کسی جھجک کے اس پروجیکٹ کے اندر کر اتھرنا چاہیے اور فائنلی یہاں پر فائٹ اچائٹ کے اوپر تیجی سے کام کرنا چاہیے آپ اپنا بیوگ ہمیں کمنٹ پہ لکھ کا جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت